دیکھیں شروع میں لہور کراچی میں کرگڑ تھی یا پنڈی میں ہوتی تھی جیسے جیسے وہاں پہ گراؤنڈز ختم ہوئیں یہ جو بیلڈنگز اور چیزیں اور سوسائٹیز بننا شروع ہوئیں گراؤنڈز کم ہونے شروع ہو گئیں اور یہ چھوٹے شہروں میں شہکو پورا، سیالکورٹ، ملتان، فیصلہ باد یہاں پہ گیم گئی اب وہاں بھی یہی حال ہے بچوں کے بعد نہ ٹائم ہیں نہ گراؤنڈز نہ فسیلٹیز ہیں اب یہ جتنا ٹائلنٹ ہے آپ کوئی بھی ٹیم لے لیں اس سے ہی اگزامپل لے لیں تو آپ کو جو سکسٹی پرسنٹ پلیرز ہیں وہ آپ کے پی کے اور فاٹا یا اس طرف سے آپ کو وہ ملتے ہیں اور تھوڑا سا اور اپنے ہوشنا آئی تو یہ بارڈر کروس کر کے افغانستان چلے جائے گا ٹائلنگ بڑے شہروں کے لئے کتنا علامیں گئے ہیں علامنگ بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک تو گراؤنڈز ہی ختم ہو گئے اب لاہور کی نسال لے لیں اتنے زیادہ گراؤنڈز ختم ہوئے ہیں اور اگر جو ہیں بھی وہ ہم نے دیئے ہوئے ہیں وہ جو سینئر کرکٹرز کوئی لیگ کھیلتے ہیں اپنی سپائکس فین نے نہیں دیتے کسی نہ بیٹس فین کو نہ بولر کو جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہیں وہیں کرکٹر وہیں سے آئے گا جہاں پہ کرکٹ ہوتی ہے اور جہاں پہ ایکسیس ہے گراؤنڈز کا اور پلیس کا کہ وہ پھر نیچے ہی ہوتی جہا رہی ہے ہائی ہے اچھا شاہ صاحب ہونچہ شاہد رنس آب شاہت زلگمی نے کہا آنکھ پیسے کر لیتے ہیں اوورسیز جو پلیئر ہیں کے پلیئر سے رہنے والے ہیں ان کے لئے انہوں نے تاجیب ایک پلان دے دی ہے کہ ہمیں اس لہور کے لندر بھی اس طرح ہے کہ جو لاہور میں یا ہمجاب میں ہیں تو ان کے لئے کا اوورسیز جو وہاں پہ جا کے پلان دے دی ہے دو ہزار اٹھارہ میں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آئے تھے پہلے ان کا ہم نے ویڈیوز کی اوپر سیلیکشن کی پھر فیزیکل ٹرائلز ہوئے اور ٹورنمنٹ بھی کھیلے پردیسی کلندر کے نام سے دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے یہ ہماری اپنی ایک سوچ ہے جس کو چھ سال سے ہم اس کی اوپر کام کر رہے ہیں ہم ڈیفرن پروگرامز کرتے رہتے ہیں ڈیفرن طریقے سے پلیئرز کو پلیٹ فارم دی اتنی ہے تاکہ وہ آگے اپنے کریئرز بنا سکے اب میں اس دن مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ انہوں نے بھی ٹرائلز اناؤنس کر دی ہیں اور پشاور میں بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا دیکھو ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام اچھا لگتا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہے اور ایک فرنچائز ہونے کے ناتے یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور ہمیں خود سے بھی شوق ہے کہ لوگوں کو پلیٹ فرم دو ان کو پلیئرز بناو اچھا لگتا ہے وہ اس لیے ٹرائل کرتے ہیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں ہم پرشل پڑتا فرکر میں پڑ جاتے ہیں نہیں نہیں ایک سکر میں آپ اس کا جواب دے دوں دیکھیں ہم نے جب ہم نے فرنچائز رائٹس ایکوائر کیا تھا سو ہمیں اٹلیس مجھے کرکٹ کا کوئی شوق نہیں تھا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کی یوٹھ کو اپاور کیا جائے اس کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے اور بے آباد میدانوں کو آباد کیا جائے ادھروریس گیارہ مہینے کام کرنا آسان ہی ہوتا ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے وہ نہ ہمیں کسے نے لکھ کے دیا کہ لہیا کے چھالیس ڈگریز ڈگریٹ میں جا کے آپ ٹرائل لیں یا باجور جا کے آپ چودہ آنگست والے دن ٹرائل لیں یا کشمیر میں جو ہے یا مزفرہ بات میں ٹرائل لیں یا گلگت چلے جائے جب ہم گلگت کیے تھے تو تب لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں پولو کا ٹیلنٹ زیادہ ہے کرکٹ کا نہیں ہے سو مقصد یہ ہی تھا کہ کوئی بچہ ایسا نہ رہ جائے کہ ہم نے پانچ لاکھ بچوں کے ٹرائل لیے کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یا مجھے دیکھا نہیں گیا یہ مجھے پلیٹ فارم نہیں ملا سو ہمارا مقصد پلیئر تو شاہین اپنی میند سے پروڈیوز ہوا ہے حارس اپنی میند سے پروڈیوز ہوا ہے فخر بھائی اپنی میند سے پروڈیوز ہوا ہے ہمارا کام کیا ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی دلوں میں امیر جگانا کہ ایک ایسی فرنچائز ایک ایسی ارگنیزیشن ان کے درمیان میں موجود ہے جس کا دروازہ وہ کبھی بھی کھٹکا سکتے ہیں اور ہمارے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھولیں ایک سمیر بھائی دیکھیں میں اس میں آپ نے ڈائریکٹی سوال پوچھا تھا پشاور زرمی کے حالے سے تو سب سے پہلے تو بہت اچھی بات ہے جو بھی اچھا کام کرے اس کو انکرس کرنا چاہیے جاوین بھائی نے اور اکرم بھائی نے اگر یہ سوچا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے میں سمیتا ہوں باقی فرنچائزیز کو بھی ایسے کرنا چاہیے اور ہم سب کو مل کے جو جس لیبل پہ پاکستان پریوٹ کی حلپ کرسکے اس کی تدبت کرسکے پاکستان نوجوانوں کو کوئی opportunity دے اس کو کسی بھی سٹیج پہ چاہے وہ گرون ملک چاہ رہے چاہے اندر پاکستان کے کریں یا کسی بھی قبیشتی میں چھوٹا کریں بڑا کریں ان کو انکرس کرنا چاہیے اور مجھے پرسنلی بہت خوشی ہے کہ شاورزم نے یہ کرنا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے